جیسا کہ آپ کو بتا دے سیزا فانڈیشن اور اسمائل یونیورسل فانڈیشن کے طرف سے ایک یونیک افتار پارٹی کا ایوجن کیا گیا جہاں پہ موجود ایمیل مدن مطرہ بھی وہاں پہ تھے اور سمی جہاں سکتی سنگھ اور بھی ترمول کے کافی سارے سکسیت وہاں پہ موجود تھے آپ کو بتا دے وہاں پر مدن مطرہ نے افتار کیا اور کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے یہ افتار پارٹی پی سی چندرہ میں کیا گیا تھا یہ بھی کہا کہ ایک انگلیش ویڈیا میں وہ کھون لے جا رہے ہیں جس میں سے ایرابک کو پہلے درجہ کا علم دیا جائے گا اور یہ ٹوٹلی فری آف کورس رہے گا مدن مطرہ نے اور سہباز نے اور باقی دگر جو جو حضرات آئے تھے ایمکو نیوز سے اس سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں بیوری رپورٹ ایمکو نیوز یہ افتاری ایسا چیز ہے نا جو ہیرہ سونا کی طرح ہے گاؤں میں ہوتا ہے محلہ میں ہوتا ہے دو سو تلہ آل بھرز میں ہوتا ہے بوچ کلیفوں میں ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے بہت سندر ہے لیکن آٹھ ساوج آمین وہ جو کیا ہے سندر تو جرور ہے کیونکہ یہ افتاری ہے اوپر والا سے دعا مانگنا ہے لیکن اس کا جو ڈیزائن اس کا جو سٹائل یہ دوسرا افتاری سے کچھ الگ ہو گیا میرا کھیال سے آج تک میں نے کم سے کم ایک سو افتاری تو جوائن کیا آگے پڑے ایک افتاری تو ٹائم میں نہیں جا سکتا ہے دو پھر بھی سو افتاری ہم پہنچے ہیں اسٹ اور ویسٹ اوپر والا سے ہم پہنچے ہیں شکریہ ہم ایک چہے دور پہنچے ہیں آج تو دعوت خاص تھا میں نے دیکھا لیکن ڈیلی ایوری ڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ افتار جو ہے پاک سرکر سمیدان میں افتار کی دسٹیوشن سارا آزامت کے طرف سے ہوتا ہے جو ضروعت مندوں کے دیئے کیا کہیں گے اس پر جتنا کام کریں گے تو ایک پیسہ دوگے وہ دس لاک دیں گے گری وہ کی سنو اور یہ اللہ کی فرمان ہے آج سے دیر ہزار سال پہلے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ بیٹھ کے پانی پیو کھرا ہو کے مت پیو آج ابھی ہمارا موڈرن ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹھ کے پینا ہے نہیں تو ہارٹ اٹھا پہ جائے آج تک ایسا کوئی دھرم دنیا میں نہیں ہے جو دیر ہزار سال پہلے مصطفیٰ نے پیغمبر نے حجرت صاحب نے جو بتائے جو فتوہ دیا ہے ان کو کوئی کٹ سکے اور وہاں تھا یہ ثابیت ہوگی اور بات ہے آپ پولیٹک سے بھی جوڑے ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتے ہیں کہ سرکار سے زیادہ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے سماج کے لیے کام کر دیا ہے یہ تو سماج کے لیے خالی سرکار نہیں نوجوان نہیں بلکہ ارجون سینجرہ امپی ہیں وہ بھی اس کا دل میں گز گیا ہے یہ ادوانی کی سرکار آمید موڈی آمید صاحب موڈی کی سرکار جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس کا بیڑوڈ میں روڈ میں آنا چاہیے تو ہمارا پہلے ارجون سینجرہ اچھا نہیں لگتا ابھی لگ رہا ہے وہ تو ہیرو کے طرح لگ رہا ہے بہت اچھا ہے یہ تو الگ چیز ہے اس کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم اس کو فوڈو دیکھا جیسا ہیرو جیسا لگ رہا ہے پہلے اتنا اچھا نہیں لگتا تھا پہلے اس کو ہم ویلین جیسا لگ رہا تھا ہیرو جیسا لگ رہا ہے ان کا ایک فاؤنڈیشن ہے شیزہ فاؤنڈیشن جو کافی عرصے سے کام کر رہی ہے آنات آچرم میں بھی جا کر کے میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے کام وہاں پہ بھی دیکھا کیا کہیں گے اس طرح سے کیا یہ ایک انجیو چلاتے ہوئے کیا یہ پولٹیکس میں آنے والے ہیں کیا دیکھئے انجیو انجیو سنیے انجیو اور پولٹیکس اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں ڈکٹر آمیت کر نے کہا تھا the moment you are represented جہاں جیس مورتوں پر آپ نے چناؤ جیتے ہیں کبھی اپنے کو government کی ایک اب ثابت ہو گیا government ہو گیا یہ مت سوچو آپ کھالی جانتا تھا جیتنے کو بعد ایک social worker بن یہی ہے ڈکٹر آمیت کر کی شکش ملن مکترہ ہر جگہ ہر پروگرام پر موجود رہتے ہیں کیا اس کا کیا خاصی ہے دے سر ہر جگہ اور زیادہ خاص کر مسلمانوں کے معافی دیکھا جا رہا ہے ایسا ایک مچہ ہے ہم کو جب بھی CVI جاتا ہے انوپرہ تو سیکھ ہو جاتا ہے ہم بلدہ ایسا بھی ہوتا ہے جب بھی انوپرہ تو سیکھ ہوتا ہے تب دائمی CVI جاتے ہیں تو ایسا اللہ اگر ہم کو سب جائے گا میں پہنچنے کو موقع کر دے ماشاءاللہ تو میں اللہ سے ہوا رہی ہوں میں اللہ سے کھالی یہ کھالی یہ دعا کروں گا اتنا بڑیہ افتاری ہم لوگ تو یہ کہنے نہیں سکیں گے اتنا بڑیہ ہے بہت شکریہ لیکن اللہ سب کو اللہ روزہ قبول کرے لیکن ہم لوگ جو روزہ دار کا ساتھ ہے ہم لوگ کو بھی ایک ایک روزہ اللہ آپ یود کے دلوں کی جان ہے یہاں پہ جس طریقہ سے نوجوان آپ کو پسند کرتے ہیں کیا ان نوجوانوں کے لیے کچھ آپ کریے گا آگی چل کر کے خاص طور سے کالیفرکس ابھی تو نوجوانی تو لڑیں گے ہم لوگ تو بڑا ہو گیا نا 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 نوجوان ہیں اور نوجوان لوگ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو جنتہ کیسے چلیں گے ہمارا کینڈیو سرکار کی بیرود میں ایک ہی بات ہے کوئی نوجوان کو سامنے نہیں آنے دیتا ہے کلی گھوم گھوم کے اپنا نیپوڈیزم چلتا ہے اور جو ناکھور سے آتے ہیں ان کا وہ الگ سے پوزیشن دیتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دیدی بھی آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہرفن مولا ایک لیڈر ہے آپ کا نام لیتی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے دیدی میرا لیڈر ہے اور دیدی جو بات کہیں گے وہ تو بیڑا ایک حکوم ہے اور آج میں نے یہ پہنچ کر کھلی اے ہی کہوں گا اللہ بندہ حجیر خلی حکوم کا رکھیا کرنا ہے بہت 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 بندہ آپ کو دروازیہ میں حجیر ہے افتاری میں حجیر ہے دیدی ناکھور میں دیکھا جا رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ سائیڈ کر کے رکھا جائے ہیں کیا مجھے ہیں یہ یہ سائیڈ کہہ چاہیے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے ارزن سن کی بات کر دیئے یا دگر جو سیاسی نیٹوں آنا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سائیڈ کر کے رکھ رہے ہیں ایسے کیا مجھے ہیں سائیڈ کر کے ایک 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 فوٹبول میں چار چار فور ٹو فور کھیلا ہوتا ہے دو سنٹر میں رہتا ہے ایک رائٹ سائیڈ ایک ریف سائیڈ اس کو مات کا بار نہیں ہے مات کا اندر ہی ہے بہت 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 یہ تو یہ تو الیک ہے پارٹی کا بات ہے یہ تو الیک ہے لیکن یہ دعوت افتار ہے اس کے ریلیٹڈ کو نام ہے نام ہے آؤٹلائن نام ہے آفلائن میں پورا سے پورا آن لائن جس طرح سے آدھ دیکھا یہ انجیو جو ہے آپ کا شہزہ فرانڈیشن میں گراؤنڈ بھول بھی کرتا ہوں آپ کا دیکھتا رہتا ہوں کہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں کیا آپ پولٹیکس میں بھی آپ آ رہے ہیں کیا پولٹیکس سب سے بھولی چیز ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اگر اس کو پولٹیکس میں آگے کرنا ہو پولٹیکس میں نہ رہ کے کرنا ہو مقصد اور میشن یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے اس کے لیے جو ہونا وہ کریں گے سنا ہے کہ آپ ایک ایسا اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں جو انگلیش میڈیم ہو اور اس میں تعلیم بھی ہے اسلامی کھول کھولے گا جہاں پہ اسلامی ایڈوکیشن فری رہے گا ہم لوگ خوشش کریں جل سے جل سے سکر اسلامی ایڈوکیشن ہے اس کے ساتھ میں جی ہاں اور میں سینکشن لے لیا ایڈوکیشن دپارٹمنٹ سے کمار ہٹی میں پورا سے پورا انگلیش میڈیم پہلا فرسٹ مدرہ کھولیں گے ماشا اللہ پہلے مدرہ سکھولیں گے ہم لوگ ساتھ ہمیشہ آپ کے انجیو اور کیا کام کرنے والی ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ ہم لوگ ٹارگیٹ ہے ہم ہمارے انجیو کا کولابریشن ہے فانڈیشن کے ساتھ میں جہاں پر چالیس پچاس بچے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے تو ان کا میڈیکل ایکسپینسز ان کا ہم لوگ کوشش کریں گے چھوٹا سا انجیو ہے ہمارا ون بائی ون ہم لوگ ساری چیزوں کر رہے پہلے ایڈوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ابھی کے لیے اس لیے اس کے بعد انشاءاللہ ہیل سیکٹر میں آئیں گے ساتھ کتنا ہر تک سپورٹ رہے رہے ساتھ رات تو بسو ایڈوکیشن مینیسٹر مجھے سینکشن دیئے ہیں یہ کمار راتی میں آپ پورا سے پورا انگلیش میڈیم مدرہ سا کھول دیجئے اس کا بعد میں نے کیا کیا بڑا موسجید چھوٹا موسجید مولانا امام ساتھ میرے ہیں اور انشاءاللہ سب مجھے کاریب کیا یہ شکریہ بہت شکریہ انگلیش میڈیم تو کرتے ہے اس کو ایڈیوکیشن مل جائے گا نا وہ اپنی ہلتھ کے لیے کونسس ہو جائے گا سب سے پہلا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہائیدر اور شاہباز اور پورا ٹیم جیس طرح سے یہ پروگرام اورگنائز کے بیس پروگرام تھا سب سے مجھے اچھا لگا یہاں کا گولاب جو جو جنالی افتار پارٹی میں ملتا نہیں ہے چائی بیوٹی ایس ایس ایفتار پارٹی جو ہوتا ہے اس میں کھانے کے لیے نہیں ہم لوگ روزہ رکھ کے جو کرتے ہیں ہندو آتے ہیں پنجاب آتے ہیں جو میل اپس میں جس کو بولا جائے ایکچولی جی میل باندھن بھالو باشا خمستج سب جاتی میں یہ ایکچولی اس کا میننگ ہے جو بنگول میں ہے مبارک بات دیتا ہوں ان لوگ دعوات افتار کا بہت اچھے افتار کے اندیام کیا اور آپ سبھی کا چینل کے معامل سے اگریم اید مبارک سب سے آگے سب سے آگے یہ رمضان کا مبارک بعد مہنا کچھ دن میں ختم ہو کے پھر ہمارا عید ملان شروع ہوگا سب سے آگے ہر یہاں پہ جو موجود ہیں ہمیں معاف کریے کہ ہم لیت سے آئے ایک کرکٹ میچ چل تھا وہ میچ بھی ہم لوگ کھیل رہے تھے چھے سال کی بچے ہے اس کا کینسر تو آنے کا ہم بات ہو رہا ہم بولے کہ ہم کوشش کریں گے مگر اللہ تعالی کا یہ پیغام تھا کہ ہم آگئے اور ہر پروگرام میں شہباز کوشش کرتے ہیں آنے کا اور اللہ کا مرضی تھا تو ہم یہاں آکے شہباز احمد جس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ امام شہزہ فاؤنڈیشن سے افیلیٹیٹڈ ہے اور سمائل فاؤنڈیشن بھی ہے تو ہمیشہ ایک سوشل کام سے ہمیشہ اسے جانا جاتا ہے ہمیشہ سوشل ایکٹیوٹیز سے جانے جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے جو بھی بھوٹیک میں ہم گئے مانتے ہیں اور ہمیشہ جہاں بھی بلاتے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پہنچنے کا اور پہنچ جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے مہر رمضان بھی دیکھے ہوں گے آپ کے بہت سارے پارٹی میں شامل ہوں گے مگر ان کا یہ پہلا پارٹی دیکھا گیا ہے کہ پہلے ضرور منگوں کے در پارٹی اس کے بعد دعوت افتار یا مجلس افتار جو ہم لوگ بولتے ہیں ایک چھت کے اندر ہم لوگ آکے ایک دستقان میں ہم لوگ سب کوئی بیٹھتے ہیں ہندو بولیے مسلمان بولیے سکھ عیسائی جتنا بھی افتار پارٹی میں گئے ہر جات کے لوگ ہر دھرم کے لوگ یہاں پہ موجود تھے یہاں بھی موجود تھے سب جات کے لوگ یہاں پہ اور یہاں پہ کھلی افتار کا نہیں جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں جو سوشل کام میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں کہ ضرورت مند لوگوں کا جو کام ہوتا ہے وہ آگے ہم جسٹیفائی کرنا چاہیے مبارک بات دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انہوں کو آگے ایسے کام کریں اور ضرورت مند لوگوں کا مدد کریں میسے شہباز آمد سے بات کریں میسے شہباز آمد اس طرح سے آدھ دیکھا گیا دعوت افتار اس طرح سے اور نائس کیا گیا شہباز آمد کیا کہیں گے آپ بہت اچھا بہت اندہ ہوا اور انشاءاللہ آگے کریں اور انشاءاللہ آگے آگے یہ کریں ہمیشہ ہی رہے ہمیشہ ہی لئے سرپرائز بچوں کے لئے ہم لوگ بات آگے کیا آپ جتنا ہوتا ہے اتنا کرتے ان کے ساتھ گلی کرتی ہے ہاں شہباز بھائی کا کس طریقے بہت اچھا رہتا ہے بہت اچھا تار بہت اچھا میرا نام انکیتر آجودری میں یونیورسل سمایل کی کو فاؤنڈر ہوں یہ مینور آجودری ہم دونوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور آفتر 10 years ہم لوگ کے ساتھ شاباز سر کا ملاقات ہوا حیدر سر کا ملاقات ہوا تو they are really acting as god to us بہت help کرتے پاس رہتے مسئل بہت ہمیشہ آجاتے کتے سنگ آپ کے اندر میں ہے ابھی 36 ہے کتے کوپریشن رہتا ہے شاباز آمد پر ہم در دریم ہے جیسے یونیورسل سمایل کو اپنا جگہ خود کا جگہ بنانے کا جہاں ہوگا تو وہاں پر بھی شاباز آمد ہے کہ وہ ساتھ میں رہیں گے میں دیکھا اس وائل فانڈیشن جو ہے ان بچوں کو یونیورسل سمایل جس جس طرح سے دیکھا شاباز آمد جس طرح جاتے ہیں ہر مہینہ دیکھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے کیا کہیں نش بائی فینانش ہر مہینہ سپورٹ کرتے ہی پھر بھی انہوں نے بولا کبھی ضرورت ہوگا تو ہم رہیں کبھی بھی یاد کی جائے 36 36 کسے مینج کرتی ہیں ڈونیشن آرینج کرنا پڑتا ہے پھر ہم لوگ پرسنل بھی ڈونیٹ کرتے میمبر چل رہے بچے بھی بہت کوپریٹیو ہے مینج کر لیتے چاہتے کس نیبل پر پہنچ چاہتے کولکاتا میں کوئی سٹریٹ چلون نہیں رکھنا چاہتے چلون چلون کبھی ایک حق ہوتا ہے بہت سارے دریم سوتے تو ہر ایک بچے کا ڈریم فول کھل کرنا چاہتے چاہتے کتنا پرانا ہوں ابھی 10th year چل رہے شہباز شہباز صاحب ایک سکول کھلنے والے انگلیش میڈیوم سکول رہے اور اس میں دینی تعلیم بھی دی جائجی اسلامی کیا چاہتے ہم لوگوں سے جتنا بن پڑے گا ہم بھی ساتھ میں رہیں گے ایڈوکیشن ملے چلا لوگ چلا رہے چلا تو فنانشل ہیڈیوکی کیونکہ فینانس کے بنا تو کچھ چلتا نہیں تو وہ بھی چلے گا اور کچھ کائنز میں بھی لوگ ڈونیشن کریں گے اور پاس میں آئیں گے موریل سپورٹ کا بھی ضرورت ہوتا ہے تو لوگ آئیں گے تو یہ آگے بڑے گا ہاں یونیورسل سمائل کا اپنا خود کا ویب سائٹ ہے گوگل میں جا کوئی بھی سارچ کر سکتے وہاں سے ڈونیشن کرنا چاہیں گے تو لنک دیا ہوا ہے ہم انسسٹ کریں گے کہ کوئی آج آئیے پہلے دیکھ لیجے بچوں سے مل لیجے پھر آپ کو تسلیح دینی تعلیم بھی ہوں یہ دماغ میں کیسے آیا صرف اس سکول میں نہیں اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سارے مسجیدوں میں ٹرائی کرے پہلے ہم لوگ سوچ کچھ اور تھا اب یہ کر رہے ہیں کہ مسجیدوں میں مولانا صاحب لوگ کو ہم لوگ اپنے سالری دیں اس کے وجہ سے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ سامنے لائیں کہ جو بھی بچے ہو زہر سکول جب ہوگا ہم لوگ کوشش کریں گے کم سے کم فیس ہو یا پھر نا فیس ہو کیونکہ ہم لوگ کسی دونیشن لیتے نہیں اپنے پاس کوشش کرتے جو ایسا ہے کہ اب اگر ہم کرتے میرا ایک سکول کا ہے ہم ایک سکول کو فورٹ کر پاتے دو سکول کو فورٹ کر پاتے ہم زہرت بات چاہیں گے چار سکول پاس سکول اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ صرف چاریٹی اور کچھ دیکھا جاتا ایک چیز دیکھا جاتا ہے کہ arabic کو لے کر کے آپ کام کر رہے ہیں سکول میں arabic دینے خوش 58 کنٹریز جہاں ہندوستان سکول ورلڈ میں جہاں arabic سکوپ زیادہ ہے کیا لگتا آنے وقت بچوں کو بڑا ملے گا بات بات یہ ہے سب سے بلی چیز ہے کہ اسلام کنٹریز اگر مل جائے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی لوگ کو ابھی ہر جگہ پولیٹکس ہے ہم لوگ پولیٹکس کو نظر انداز کرتے گو یہ چیز کر رہے کہ کون کے لئے کچھ بہتر کر پائے سب سے پہلی چیز ہے ہر جگہ آپ دیکھ بی جی پی میں بھی دیکھ ہے کہ بھی دیکھ رس ایس ایس وغیرہ وغیرہ ان لوگ اپنے بچوں کچھ اور تعلیم دے رہے ہم لوگ اسلام کے ایجوکیشن کے امن پیس یہ چیز کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی ایجوکیشن جب آئے گا اور میڈیکل لوگ سمجھ جائیں کہ اسلام کیا ہے جو اسلام کے خلاف میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ریلیجین ہے تو جب ہم لوگ سپریٹ کریں گے انشاءاللہ سب کو سمجھ بائی جائے اسلام کی بات کر رہے اس لیے یہ اینیشیٹیو ہم لوگ لیے ماملہ سب سے بلی یہ ہے جیسے کہ ایک چھوڑے پیمانے میں ہم کوشش کر رہے ہم چاہتے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جوڑے اور چھوڑے چھوڑا ڈونیشن کر پائیں یہ اپنے خود سے کریں سپریٹ میں کریں تو اب کیا ہے کہ پورا سیاست ایک طرف ہو اور چھوڑے لوگ ایک طرف ہو کوشش کریں گے کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ بم کی لڑائی کو گولی لڑائی کو ایجوکیشن کے لڑنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ انشاء اللہ اس میں جیت ہو گا یہ چاہتے ہیں بہت بہت